السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل روشنی کوکنگ تو آج میں آپ سب کو سکھانے جا رہی ہوں پیٹا بریڈ یا اس کو ہم شواروان بریڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان طریقے سے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور آپ اس کو جو ہے نان کے طور پر بھی آپ اسے کسی بھی سارن یا سبجی کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی سوف اور بہت مزیدار بنتی ہے تو ویڈیو کو آپ لوگ نے سکپ نہیں کرنا لاس تک دیکھنا ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے لاس ہی پریس کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اپنے فرنڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو شوارمہ برٹ بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایک بڑا باول چاہیے ہوگا تو اس کے اندر میں نے چینی ایڈ کر دیا ون ٹی سپون اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے انسٹنٹ ایسٹ تو انسٹنٹ ایسٹ اس میں جائے گا ون ٹی بل سپون ہیپڈ مطلب بھر کے آپ نے اس میں ڈال لیں اور اب کیا کریں گے ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے دو کپ میں نے میدہ لے لیے میدہ اس میں ڈال دیں گے اور میدے کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کے ساتھ اس کو مکس کر دینا ہے فائف ٹی بل سپون اس میں ہم ڈالیں گے ویجیٹیبل آئل آئل کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں آئل کو ہم نے اچھے طریقے سے میدے میں مکس کر دی ہے ایک کپ میں نے نیم گرم پانی لے لیے اور پانی سے اب ہم کیا کریں گے اس کی ہم آٹے کی ڈو بنائیں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے اس میں ڈالتے جانے اور اس کی ہم ڈو بنائیں گے ایک دم آپ نے سارا پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کی ہم نے ڈو بنانی ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی جان رہی ہوں میں اور اب کیا کریں گے اس ڈو کو آپ نے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے مسلنا ہے اور اس کو مٹھیاں دینی ہے تقریباً آپ نے چار سے پانچ منٹ اس کو اچھے طریقے سے مٹھیاں دینی ہے تو ڈو کو میں نے کچن کانٹر پر نکال لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ہاتھوں سے اس کو مسلنا بھی ہے اور اس کو مٹھیاں بھی دینی ہے تقریباً ہمیں چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کو اس طریقے سے کرنے میں تو یہ دیکھیں تقریباً پانچ منٹ میں نے اچھے طریقے سے اس کو مس لیا اور یہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے بلکل سلکی سمود ہو چکی ہے اس کا ہم پیڑا بنا لیں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک بڑا بول چاہیے ہوگا بول آپ نے بڑا لینا ہے پورے بول کو آپ نے آئل سے کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے گریس کر لینا ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون آئل سے میں نے پورا بول جو ہے اچھے طریقے سے گریس کر لیا ہے اور پیڑے کو آپ نے اس طریقے سے راؤن گھما دینا ہے تاکہ ہلکہ ہلکہ آئل جو ہے وہ پیڑے کو لگ جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بول کو اچھے طریقے سے کور کر دینا ہے پلیٹ سے کر لیں یا پلاسٹک ریپ سے کر دیں آپ کی اپنی مرضی ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس سے کور کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی گرم جگہ پر دو کو رائز ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تقریباً 1 گھنٹے کے لئے تو 1 گھنٹہ ہو چکے دو کو میں نے کچن کیبنٹ میں رکھ دیا تھا اگر آپ کے پاس اوون ہے تو اس کو رائز ہونے کے لئے دو کو آپ اوون کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں کچن کی کیبنٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی دو ماشاءاللہ سے ہماری سائز میں ڈبل ہو چکی ہے رائز ہو چکی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں سے اس طریقے سے پانچ ڈاؤن کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے ایئر جو ہے ساری نکل جائے ساری ڈو کو ہم نکال لیتے ہیں اپنے کچن کانٹر پہ تو ڈو کو میں نے کچن کانٹر پہ نکال دیا اس کا ہم کیا کرتے ہیں راؤن پیڑا بنا لیتے ہیں پیڑا بنانے کے بعد آپ نے اس کو رول کر دینا ہے رول کی شیپ دے دینا ہے اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اب کیا کریں گے دو کو ہم پانچ ہسوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے برابر برابر یہ دیکھیں بلکل برابر برابر آپ نے دو کو پانچ ہسوں میں آپ نے ڈیوائٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں پانچ ہسوں میں میں نے دو کو ڈیوائٹ کر لی ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پیڑے بنا لینا ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے پیڑے بنا لینے ہیں پیڑوں کا سائز جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے اس بات کا آپ خیال رکھیں گے اس طرح کیا ہماری شوارما برڈ دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر آتی ہے پانچ پیڑے میں نے بنا لینے اور آپ کیا کریں گے اس کو آپ کور کر دیں کسی بھی کپڑے سے کر سکتے ہیں میرے پاس پلاسٹک ریپ ہے اس سے ہم پیڑوں کا اچھے طریقے سے کور کر دیں گے پیڑے سے کچھن میں چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں پیڑے جو ہیں سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں رائز ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہماری ڈو دیکھیں کتنی صاف بنے ہوئی ہے تو آپ کیا کریں گے ہلکا ہلکا میدہ آپ نے سپنکل کرنا اس طریقے سے اور اس کے اوپر ایک پیڑا رکھیں گے ہلکا سا آپ نے ہاتھوں سے اس کو اس طریقے سے پریس کرنا ہے ہلکا سا میدہ جو ہے ہم پیڑے کے اوپر اس طریقے سے ڈالیں گے اور رولنگ پین کی مدد سے آپ نے اس کی روٹی بیل لینی ہے تو روٹی کی مٹائی میں آپ کو دکھا دیتی ہے آپ نے کتنی رکھنی ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی تھکنی سونی چاہیے روٹی جو ہے نہ ہی بہت زیادہ موٹی بیل لینی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی بیل لینی ہے اور اسی طرح سے آپ نے ساری روٹیاں بیل کے ایک ہی دفعہ رکھ دینی ہے اور اس کے بعد آپ تباہ گرم کریں گے جب تباہ آپ کا گرم ہو جائے تو فلیم آپ نے میڈیم کر کے اس کے اوپر جو روٹی ہے وہ آپ نے آرام سے ڈال دینی ہے تقریباً پندرہ سیکنڈ کے لیے ہم ایک سائٹ کو اس کی پکائیں گے پندرہ سیکنڈ کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے اس کی سائٹ جو ہے اس طریقے سے روٹی کی بدل دینی ہے تو دوسری سائٹ بھی ہم پندرہ سیکنڈ کے لیے لگتار پلٹے کی مدد سے آپ نے اس کو پلٹاتے رہنے اور اس کی سائٹ کو چینج کر دینے یہ دیکھیں آگے پیچھے سے جب اچھا سا کلر آ جائے تو آپ نے اس کو طبعے سے اتار لینا ہے تو دیکھیں اوپر نیچے سے بہت زبردست کلر آ چکے تو یہ ہماری پیٹا بریڈ دیکھیں بہت ہی زبردست طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح سے آپ نے ساری پیٹا بریڈ بنا لینی ہے تو یہ ہم نے پیٹا بریڈ جو ہیں بنا کے ساری ریڈی کر لی ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی ساپ بہت مزیدار بنی ہوئی ہے اب کیا کریں گے میں نے ون ٹی سپون لے لیے کٹیوی لال مرچ اور کٹیوی لال مرچ کے اندر ہم ڈالیں گے بٹر گرم گرم بٹر آپ نے اس میں ڈالنے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون بکھا نے اگر دھر کا وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے بزار کا لی لیا تھا بٹر وہ میں نے اس میں ڈال دیا تقریباً پانچ ٹیبل سپون یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا اور ون ٹیبل سپون اس میں ہم ہر دھنیے کی پتیاں ڈال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور اب کیا کریں گے اس کو ہم لگائیں گے گرم گرم اپنی شوارمہ بریڈ کے اوپر اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں اس مکسچر کو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس مکسچر کو پیٹا بریڈز کے اوپر لگائیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے بریڈز کا اور ہی زیادہ مزیدار ہو جاتے ہیں تو گرم گرم پیٹا بریڈز کے اوپر آپ نے یہ مکسچر لگا لینا ہے تو اب میں آپ کو پیٹا بریڈز کی سوفنیس دیکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی سوف بنیویں اور یہ بہت مزیدار بنتی ہیں تو آپ اس بریڈز سے شوارما بنا سکتے ہیں ریپس بنا سکتے ہیں اور آپ اسے رولز میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو نام کے طور پر بھی آپ اس کو کسی بھی گریوی سالم کے ساتھ سبجی کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزا دیتی ہے تو امید کرتی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں چینل اگر آپ نے میرا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کی نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب کا اسے پریس کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولے گا اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ انشاءاللہ جی میں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھیر آؤں گی اللہ حافظ